اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنچ آرٹس یہ چائنہ کی ایک بوٹ ہے اور آپ واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کے دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ہے براؤن یعنی کہ خاکی رنگ اور دوسرا ہے نیلا یعنی کہ سمندر کا رنگ اگر آپ گوگل میپس پر یا گوگل ارت کے اوپر جائیں تو آپ کو اس طرح کی جگہیں کافی ساری نظر آئیں گی اگر آپ دریائے سندھ کے ڈلٹا کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پانی کے دو رنگ نظر آتے ہیں ایک ہے براؤن اور ایک ہے نیلا اگر آپ میسیسی پیریور کے ڈلٹا کے اوپر آئیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دو رنگ نظر آئیں گے ایک ہوگا براؤن ایک ہوگا نیلا آپ الاسکا کے پاس جائیں آپ کو تب بھی ایسے ہی رنگ نظر آتے ہیں اور دنیا کے انگنت دریاؤں کے ڈلٹا کے اوپر جواب جاتے ہیں تو آپ کو exactly اسی طرح کا ننگ نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دریاء زمین سے اپنے ساتھ مٹی لے کر آ رہے ہوتے ہیں دریاؤں کا پانی ہوتا ہے فریش وارٹر یعنی کہ تازہ پانی جس کی دنسٹی ہوتی ہے 1 سمندر کے پانی کی دنسٹی 1 نہیں ہوتی یہ 1.025 کے آس پاس ہوتی ہے اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا پانی تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے اور دریاء کا پانی تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں دنیا کے سمندروں کی اور اس فینومنا کی کہ جس میں پانی آپس میں سمندروں کا مکس نہیں ہوتا ہمیں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ جان لینی چاہیے دنیا میں سمندر یعنی کہ سیز تو بے شمار ہیں جن کو ہم مردو میں سمندر کہتے ہیں اور بہر بھی کہتے ہیں لیکن بہیرے یعنی کہ the bigger bodies of water وہ تقریباً ساتھ ہیں depending upon whom you ask کوئی آپ کو پانچ کہے گا کوئی آپ کو ساتھ کہے گا لیکن اگر آپ پیسیفک نورتھ اور ساؤتھ کا شمار کریں اور اسی طریقے سے اٹلانٹک کا شمار کریں تو ٹوٹل ساتھ ہی بن جاتے ہیں کسی بھی پانی کی یعنی کہ water کی تین properties ایسی ہوتی ہیں جو کہ یہ determine کرتی ہیں یہ تیہ کرتی ہیں کہ یہ پانی mix ہوگا یا نہیں ہوگا properties تو بیسے پانی کی اس کے علاوہ بھی بے شمار ہوتی ہیں لیکن یہ تین میرے خیال میں زیادہ important ہیں ان میں سے پانی کی جو پہلی اہم خصوصیت ہے اس کو کہا جاتا ہے thermocline پانی کی property thermocline depend کرتی ہے پانی کے temperature کے اوپر یعنی کہ پانی کا درجہ حرارت کتنا ہے یعنی کہ temperature کتنا ہے اگر دو پانی ایسی ہوں گے کہ جن کا درجہ حرارت ایک دوسرے سے مختلف ہوگا یعنی کہ different ہوگا ان کو mix ہونے میں اتنی ہی مشکلات کا سامنا ہوگا پانی کی دوسری اہم property جو کسی چیز کو determine کرنے میں مدد کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے chemocline یعنی کہ پانی کی chemical properties کیسی ہیں اگر دو پانی کیمیکلی آپس میں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں تو وہ آسانی سے mix ہو جائیں گے اگر دو پانی کی bodies اس طرح کی ہیں کہ ان کے chemical properties میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے تو پھر وہ اتنی ہی مشکل سے ایک دوسرے کے اندر mix ہوں گے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں تیسری چیز کے اوپر اور یہ کہلاتی ہے helioclines helioclines کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پانی آپس میں mix ہونے جا رہے ہیں ان کے molecules کی tensile strength کتنی ہیں tensile strength جتنی ایک دوسرے کے برابر ہوگی اتنا ہی یہ پانی آرام سے mix ہو جائے گا اور ان تینوں properties کو اگر ہم مشترکہ طور پر بات کریں تو ان کو کہا جاتا ہے clients of the water آج سے بہت رسا پہلے تک یہ چیز خیال کی جاتی تھی اور اس چیز کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ پانی پورے تمام کے تمام سمندروں کا بہر کا بہیروں کا ہمیشہ آپس میں ایک ہی جیسا رہتا ہے mixed up ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے جدہ جدہ نہیں ہوتا until the time کہ جب آج سے تقریباً 20 سے 30 سال پہلے تک ایک آدمی ڈائیو کر رہا تھا ڈائیوینگ آپریشن کر رہا تھا Mediterranean Sea میں اور جبرالٹر کی سٹریٹ کو بندہ کروس کر رہا تھا جبرالٹر کے مشرق میں یعنی کہ eastern side پر جو سمندر ہے اس کو کہا جاتا ہے Mediterranean Sea اور جبرالٹر کے west میں یعنی کہ مغرب کی side کے اوپر جواب آتے ہیں تو آپ Atlantic Ocean میں آ جاتے ہیں اپنے اس ڈائیوینگ آپریشن کے دوران ڈائیوینگ کرتے کرتے جب وہ میڈی سے Atlantic Ocean میں آئے تو ہی suddenly felt care something has changed کوئی چیز ایسی ہے جو کہ تبدیل ہو چکی ہے لیٹر آن جب یہ ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ چونکہ پانی بلیک سی سے آ رہا ہے سویس کنال سے آ بھی رہا ہوتا ہے جا بھی رہا ہوتا ہے زیادہ تو ویسے جا رہا ہوتا ہے اور Atlantic Ocean سے بھی پانی in اور out تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ میڈی سی practically اس کے ہر طرف جو ہے وہ different ممالک ہیں بہت سارے ملک ہیں وہاں کا سارا fresh water یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو میڈیٹرینین سی کا نا صرف یہ کہ پانی کا level slightly different ہے Atlantic Ocean سے بلکہ اس کے پانی کی properties بھی slightly different تو وہاں پہ جہاں پہ میڈیٹرین سی اور Atlantic Ocean مل رہے ہوتے ہیں although کہ میڈیٹرین سی Atlantic Ocean کا ہی ایک حصہ ہے وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک wall نما boundary بنی ہے یعنی کہ دونوں کے دونوں پانی جو ہیں چونکہ ان کی properties ایک جیسی نہیں ہوتی تو وہ آسانی سے mix نہیں ہو رہے ہوتے لیکن although یہ دونوں کے دونوں پانی یعنی کہ میڈی اور Atlantic آسانی سے mix up نہیں ہو رہے ہوتے اور ایک clear cut boundary آپ ان کے درمیان میں observe کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں if you are diving and if you are underwater پانی کی سطح کے اوپر آپ کو ایسا کوئی فرق نظر نہیں آتا پانی کی سطح کے اوپر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں کے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں both of them are connected and joined لیکن یہاں پر ایک اور بڑی interesting چیز آ جاتی ہے ہم نے بھی تھوڑے دیرے پہلے بات کی نا ساتھ سمندروں کی ساتھ بہیروں کی south pacific ocean اور south atlantic ocean یہ دونوں کے دونوں مل رہے ہوتے ہیں آپس میں cape horn کے پاس اور cape horn وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ جب pacific ocean سے atlantic ocean میں جائیں اور atlantic ocean سے جب آپ pacific ocean میں جائیں تو پہلی بار آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کو کیا آپ آنکھوں سے observe کر سکتے ہیں باقی سمندروں کی جو difference of properties ہیں جن کی وجہ سے وہ آپس میں تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ یہ پانی الگ ہے یہ پانی الگ ہے لیکن south pacific اور south atlantic ocean وہ واحد ایسے oceans ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ keenly observe کر رہے ہوں تو آپ کو پانی کے رنگ کا بھی فرق نظر آتا ہے لیکن یہ فرق بھی ایسا ہے کہ آپ کو انتہائی غور کرنا پڑتا ہے تو تب جا کے آپ کو نظر آتا ہے تو yes it is a fact کہ پانی کے درمیان میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دیوار رنما چیز ہائل ہے جو کہ دونوں کے دونوں سمندروں کے پانی کو آپس میں مکس نہیں ہونے دے رہی لیکن یہ ایک ایسا فنومنہ ہے کہ جس کو آپ اپنی آنکھ سے observe نہیں کر سکتے but it is there یہ وہاں پر ہے موجود اب ہم آ جاتے ہیں ان تمام فوٹوز اور ویڈیوز کی طرف جو کہ میں نے آپ کو شروع میں دکھائیں وہ سب کا سب کیا تھا اور میں نے کیا یہ فنومنہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی ہاں بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت باہر دیکھا ہے ایون کچھ عرصہ پہلے ہم میسیس سی پی ریور کے پاس تھے وہاں پہ بھی یہ فنومنہ موجود تھا ہم اب اس کو کچھ دن بعد دوبارہ بھی دیکھیں گے میں نے یہ فنومنہ چائنہ میں بھی دیکھا ہے میں نے یہ فنومنہ بنگلہ دیش کے پاس بھی دیکھا ہے چٹاکون کے پاس اس فنومنہ is very very prevalent آپ کو آرام سے نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے یہ فنومنہ برازیل کے پاس بھی دیکھا ہے میں نے یہ فنومنہ ارگوے کے پاس بھی دیکھا ہے لیکن اس میں امپورٹنٹ فنومنہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی دو سمندروں کی ویڈیوز نہیں ہیں اس چیز کے باوجود اور اس حقیقت کے باوجود کے واقعی دو سمندر آپس میں نہیں ملتے آپ ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں آرام سے دیکھ سکتے یہ جو ویڈیوز ہیں یہ تمام کی تمام فریش وارٹر اور سی وارٹر کی ہیں کیونکہ سی وارٹر یعنی کہ سمندر کا پانی اس کا رنگ براؤن نہیں ہوتا کبھی بھی اس کا رنگ گرینش ہوتا ہے گرینش بلو ہوتا ہے ڈار گرینش ہوتا ہے کھلا سمندر ہے تو نیلا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں تو it is blue everywhere میں آپ کو بتا چکا ہوں نا ویڈیو کے شروع میں کہ سالٹ وارٹر بھاری ہوتا ہے فریش وارٹر ہلکا ہوتا ہے جب دریاؤں سے پانی نکلتا ہے اور آکے سمندروں میں گرتا ہے تو بیسیکلی انیشیلی یہ آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے فریش وارٹر چونکہ ہلکا ہوتا ہے اس لیے وہ اوپر ہوتا ہے سالٹ وارٹر بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ نیچے رہتا ہے اور نیچے وہ ایک ویڈ بن رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک ویچ بلکل فریش وارٹر کے اندر گھسا ہوا ہے اور اگر آپ اسی چیز کو سرفس کے اوپر دیکھیں یعنی کہ سدا کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کلیر باؤنڈری کھیچی بھی ہے ایک بلکل لکیر کھیچی بھی دونوں پانیوں کے بیچ میں ایک بلکل لکیر کھیچی بھی ہے دونوں پانیوں کے بیچ میں ایڈیس فیسینیٹنگ to see اور میں نے پہلی بار یہ فنومنا جب دیکھا تھا تو وہ دریائے نیل میں یعنی کہ نائل ریور میں دیکھا تھا and that was back in the year 2000 or 2001 آج سے 21-22 سال پہلے کی بات ہوگی تو it was really really میں آپ کو کیا کہوں کہ مطلب I was so thrilled to see all of that بڑا زبردست اور بڑا مزدار لگ رہا تھا لیکن کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں یا اگر ہم سمندروں کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ of course there is a difference between both of them کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں کیا ان کے درمیان میں ہمیشہ باؤنڈری قائم رہتی ہے تو اس کا جواب ہے no I am very well aware کہ پاکستان میں اور انڈیا میں at least آپ نے رمضان میں روحفظہ تو پیا ہوگا روحفظہ کے گلاس کے اندر جب آپ روحفظہ انڈیلتے ہیں تو روحفظہ پانی کے اندر مکس اپ نہیں ہوتا آپ چمچ ہلاتے ہیں تو مکس اپ ہوتا ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ آپ چمچ نہ بھی ہلائیں اور اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی چھوڑ دیں تو چونکہ وہ سارے کے سارے ہر وقت مولیکلز پانی کے موشن میں ہوتے ہیں اور چونکہ آپ سب کے سب یہ ایکسپریمنٹ اپنی چھٹی ساتھویں آٹھویں کی کتابوں میں دیکھ بھی چکے ہوں گے کر بھی چکے ہوں گے کہ وہ خود بخود مکس اپ ہو جاتا ہے سیم کہانی سمندروں کے پانی کی بھی ہوتی ہے یہ بھی ہمیشہ ایک دوسرے سے بالکل سیپریٹ اور جدا نہیں رہتے اور دوسری پھر پرائیمری بات یہ ہے کہ اگر آپ تمام سمندروں کا پانی لے لیں تو اپارٹ فرم ایوپریشن جس سے پانی اوپر جا رہا ہے بارش جس سے پانی واپس نیچے آ رہا ہے ایک بڑا ذریعہ سمندروں کے پانی کا بیسیکلی یہی دریاں ہوتے ہیں یہی فریش وارٹر ریورز ہوتے ہیں جہاں سے پانی بہ کے آ رہا ہوتا ہے اور دریاں کے اندر آ کے گر رہا ہوتا ہے دیئرہ بگ بگ سورس کیونکہ پورا سرکل چل رہا ہے نا سمندر سے پانی ایوپریٹ ہوتا ہے جا کے زمین پر بارش ہوتی ہے برف گرتی ہے وہاں سے پانی پھر پگلتا ہے دریاؤں میں آتا ہے اور پھر سمندر میں آ جاتا ہے تو یہ ایک پورا سائیکل چل رہا ہے پھر سائیکل ایسے چلتا رہتا ہے اور پانی اگر لگ رہے تو یہ سائیکل نہیں چل پائے گا یہ ہو نہیں سکے گا سو کمنگ تو دو فائنل کنکلوجن کہ کیا دنیا میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ سمندر آپس میں نہیں ملتے ییس آبویسلی بلکل ایسا ہی ہے لیکن کیا آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں آپ ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر آخری اور فائنل چیز کہ یہ تمام کی تمام ویڈیوز جو کہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے اور کلیم کیا جاتا ہے کہ دو سمندر آپس میں نہیں مل رہے تو وہ ایسے لگتے ہیں کیا وہ ویڈیوز ضرورت ہیں وہ ویڈیوز ضرورت ہیں ان کے کیپشن غلط ہے ان میں سے ایک فریش وارٹر باڈی ہے دریا ہے دوسرا سمندر ہے اس کو پر یقین کرنا چھوڑ دیں میرے خیال میں تو یہ ایک بدت ہے اور آپ کو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں تھوڑا سا غلط یہاں پر بتایا جا رہا ہے صحیح بات کے پر غور کریں ایسی باتوں کے پر یقین کر کے اپنا ایمان خامخوا خراب مت کریں اپنے ایمان کو اتنے سستے میں مت بیچیں اسلام آپ کو اس طرح کی چیزوں کو یقین کرنے کو کہتا نہیں ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم اپنے جہاز کو پر فیول کیسے لیتے ہیں تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں اور اگر آپ میرے سویس کنال میں سے گزرنے کے پیسج کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زاہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ